اسلام علیکم پاکستان پروپرٹی ویڈرز میں ہوں حسنہ عریضہ ویورز اس وقت میں موجود ہوں کہ ایسے منفر پروجیکٹ کی لوکیشن پر جو اس وقت تیار ہو چکا ہے بہیٹ آن کراچی کے گھر بڑے پروجیکٹ کے حوالے سے بات کی جائے تو غلط نہیں ہوگا کہ ان بڑے پروجیکٹ میں شمار ہوتا ہے جو دلیور ہو چکا ہے فرسٹ لی یہ پروجیکٹ ہے بہیٹ آن کراچی میں جو اتنا بڑا میکا پروجیکٹ ہے جو اس وقت تیار ہو کے اپنے کسٹمر کو ہینڈ آور کیا جا رہا ہے جی ہاں ناظرین میں اس وقت موجود ہوں ایکیو بازار کی آن سائٹ لوکیشن پر جو اس وقت ہمیں تیار ہو چکا ہے جس میں ہر قسم میں کرایم بیلڈرز کی طرف سے کپیر کر کے دیے دیا گیا ہے گراؤنڈ پلس ٹو سٹوری کی بیلڈنگ پر اس میں ہمارے پاس شاپس دی گئی تھی اوپر اس میں پینٹا ہوسیز دیئے گئے تھے ویلا دیئے گئے تھے اور تین ٹاور سے ٹوٹل جس میں اس میں ہمیں مختلف سائزز کے تھری بیٹ ٹو بیٹ اس میں اپارٹمنٹ دیئے گئے تھے گراؤنڈ فلور پہ بھی اس میں ہمارے پاس شاپس دیکھنے کو ملتی ہمیں فرسٹ فلور پہ بھی اور سیکنڈ فلور پہ بھی پہلا پروجیکٹ ہے بیٹ آن کراچی میں جو ریڈی ہو چکا ہے اس اتنے بڑے سائز کا پروجیکٹ جو اتنا میگا پروجیکٹ جو اپنے ٹائم فلیم میں ڈلیور ہوا ہے وہ ایک بازار ہے لوکیشن میں تھوڑا سا ڈسکس کرتا چلوں تو یہ بلکل اس کے سامنے ہی آپ کے امتیاز میگا مول دیکھنے کو ملتا ہے اور بلکل اسی کے ساتھ ہی ایک سوپر مارکیٹ ہے جو بھی ابول کاسم والوں کا پروجیکٹ ہے اور اسی کے ساتھ ہی ہمیں وکنڈ ڈسکس پر یہاں پر پی ایسو فیول سٹیشن دیکھنے کو ملتا ہے وکنڈ ڈسکس پر یہ جناہوں کو پروش کرتا ہے اور وکنڈ ڈسکس پر یہاں پر پیشن نائنٹیڈ کے اپارٹمنٹ ہے جو فولی اککوپائیڈ ہے اور مین انٹرس ہے تقریبا 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 تین سے چار منٹری ڈرائی پہ ہے گرانڈ پلس ٹو سٹوری پہ ہمیں جو ہے مختلف سائز کی ہاں پر شاپس ملتی ہیں گرانڈ فلور پہ بھی اور فرسٹ فلور پہ بھی بہت اچھی اور ریزنیبل چیز ہے اگر آپ بہیٹ آن کراچی میں انویسمنٹ کر کے رینٹل انکم جنرینر کرنے کا سوچ رہے تھے یا اچھے ٹائم فریم کا سوچ رہے تھے تو آپ کے لئے بیس ترین اپشن ایکیو بازار ہے ایکیو بازار میں آپ کو جو ہے چیپ پرائز میں یہاں پر چیزیں اس وقت اویلیبن ہیں فرسٹ فلور سیکنڈ فلور اور گرانڈ فلور پہ بھی آپ کو چیز اس وقت چیپ پرائز میں دیکھنے کا ملتی ہیں اگر فرسٹ ریٹ کے فالے تھے بتاتا ہے تعلوت آپ کو مینیم پرائز میں سیکنڈ فلور پہ شاپ پندرہ لاکھ روپے سے سٹارٹ ہوگے پایس تائیس لاکھ تک آپ کو جو ہے سیکنڈ فلور پہ شاپ دیکھنے کا ملتی ہے اسی طرح اگر آپ فرسٹ فلور کی طرف آتے ہیں تو تقریباً آپ کو جو ہے پچیس لاکھ سے بتیس لاکھ کے بیٹوین آپ جو ہے ایس پر لوکیشن ایک نورمل سائزی تقریباً ایک سو بیس سکوئر فٹ سے ایک سو اسی سکوئر فٹ پر ایس پر ایس پر ایس سکوئر فٹ ریٹ پہ جو ہے چیزیں آپ کو اس وقت اوفر ہو رہی ہیں سکوئر فٹ کی طرف آتے ہیں اگر آپ جاتے ہیں آٹر کی جانب آٹر میں سوڑا سا ریٹس جاتا ہے جیسے ہیں میرے سامنے بلکل امتیاز میں کا مول ہے اس لوکیشن پہ یا دوسری سائٹ پہ جہاں پر جو ہے آپ انٹرس کی طرف آتے ہیں اور بیک سائٹ پہ تیسی جہاں پر جو ہے بہت ہی مناسب پیسو میں یہاں پر جو ہے چیزیں آفر ہو رہی ہیں بہت اچھی چیز ہے اور رینٹ کے حوالے سے اگر آپ انکم کرنا چاہتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ انویسپنٹ کر کے اگر آپ کا پلان تھا کہ کمیشنل پروپرٹی میں انویسپنٹ کی جائے لیکن وہ ریڈی ہو تو آپ کے لیے بزار بہت اچھا option ہے کہ آپ اس میں جو ہے انویسپنٹ کر کے اپنا رینٹل انکم کر سکتے ہیں اس کے علاوہ جو ہے آپ اپنی پروپرٹی کو اپنی انویسپنٹ کو جو ہے رول کر سکتے ہیں گرانڈ فور پہ آپ کو جو ہے چیزیں اس وقت تقریباً تقریباً جو ہے کہ نارمل سائز کی شعب آپ جو ہے پنتالیس لاکھ چالیس لاکھ سے پچاس لاکھ پچپن لاکھ کے بٹوین آپ جو ہے اس پر لوکیشن یہاں پر پرچیز کر سکتے ہیں تیار ہو چکا ہے بلکل اس کا بیلڈر کی طرف سے پوزیشن دے دیا گیا ہے بیلڈر اس کو بڑے کریڈبل ہیں اب بلکاسا والے بیلڈرز ہیں جنہوں نے فرسٹلی بہت اون کراچی میں اس لیول کا اتنا بڑا پروجیکٹ جو ہے عوام کو اپنے کلائنٹس کو دلیور کر کے دی ہے تو ایک کریڈیبلڈ بیلڈرز کی یہ نشانی ہوتی ہے کہ اپنے ٹائم فریم میں چیز کو دلیور کرنا اپنے ٹائم فریم میں چیز کو بنانا اور اس سے پہلے چیزیں آپ کو جو ہے اپنے کلائنٹ کو جو ہے پروائیڈ کرنا یہ بیس جو ہے اگزیمپل ہوتی ہے بلڈرز کے حوالے سے چیزیں جو ہے ٹائم سے پہلے جو ہے دلیور کرنے کے حوالے سے اگر آپ ابوالکاسم ایکیو بازار میں انٹرسٹیڈ ہیں یا اپنی جو ہے کوئی جہاں پر پرچیز نہیں کرنا چاہتے ہیں یا اس کے علاوہ آپ اس میں جو ہے جو ہے ڈیٹیل لینا چاہتے ہیں یا آپ کی اس میں کوئی پروپرٹی ہے آپ اسے جو ہے سیل کرنا چاہتے ہیں یا کسی بھی قسم کا آپ جو ہے کنسرم نیس کے علیم ایکیو بازار کے علیم اوورال بہتران کراچی کے علیم اپنے دیگر نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں تھینکیو ویری مچ اللہ حافظ